اب آپ کے سامنے سید و زاکرین جناب سید زیگم عباس شاہ صاحب آپ ٹبا بکٹ شاہ فرمائیں گے ان کی آمد کے لئے باوازِ بلند سلاوہ مہربانی فرمائیں ایک کے قدم آگے تشریف لے آئیں باوازِ بلند سلاوہ سلوات بستید ممنین مرخومین واسطے بانین مجلس تے مرخومین واسطے بلخصوص جناب سید صدا حسین شاہ صاحب آل اللہ مقامہ واسطے ایک سورہ فاتح بسم اللہ بہت سونی سروات بسم اللہ 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 بحمل بسم اللہ بسم اللہ لاؤنے بات میری زیادہ لنبی نہ ہو جاوے گاؤر فرماؤنے نیاز حسین بڑا رولی آئے تیرا چوتھا امام کربلا سوکھا ہائی شام بڑی اوکھی سارے آنو پتہ سوچ رہاں کتھو شروع کران چوتھے امام پاک نمہ صاحب لگی اگوچ بے شک خیمے آدھے تے لگا ایسے ایک سجاد دے ہاں کو ایسے ایک نے کھون آلود کی تابیں مار دیا اکھیاں کو ہویا کیا امہ پیا آدم کے خیمے مک سجاد گیا ماتم سواب ہے ماتم سواب ہے آنکھیں والوال کے پھکتیاں کو اور میں کو با کر دسے آئے سروچ نیزا لگے علی اکبر دیم کیوں میں بس ملا کر دوں ایک ایک ستر نوٹ فرما لاؤ ایک پوری کہانی ہے ایک ستر میں کو با کر دسے آئے سارے زمانے دا دستور ہے سارے ملک چھوی دستور ہے جیڑے بیڑے بیچ کوئی سردار مار جاوے اپنے بیگانے ہم سائے کریبی رشتہ دار دور نزدیک تو برادر جے لوگ وڑے پتر نو آگے پاگ بندے آؤ زرہ ایک منٹ واس تے مامولی پاگ نئی امامت دی پاگ کیڑے حالا تیچ میرے مولانو اے نصیب ہوئی ہے دستار پندی دیر سم درچ کیتا ہے بنتے بطول خطاب ان خون علودہ ہاتھ میرے کرے ہار مستور خضاب میں پیادہ بنی پاگ سجاد کو پھپیا لے اللہ بس دے رہو او پردے سچ سما آج سواب او چپ کر کے پاگ دیا پیچانو ری چمدی آپ ربا آئے 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 توقع تو سوڑی مجلے سے سارے رو رہے ہو بھامیں شرما کے رو رہے ہو نہیں میرے کبلا اچھی بات نہیں شرما کے رونا شرما کے او بندہ روے جڑا بی بی زینب تو بٹا ہی زدہ روے اے بازارہ میں چھ رون دی رہی سوچ رہا کتھوں شروع کرا بیمار لوگ پڑھ دے نے بیمار رہا سچی گا لے لیکن میری تیری طرح بیمار نہ سجاد دی بیماری کو جو ہو رہا ہے لوگا دی آئے ایک کو جو بچے آئے کدی کدی بازار چلا گیا کر رو کیا دہکی میں منجا بازار بازار اچھ بہتر گھنٹے ٹڑ دی رہی آئے 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 اے سونی تڑپ دی ہوئی مجلے سے روایت دے لفظ ان میجر صاحب جے لوگ اسرار کرنا اکبر دی موت زیادہ روائے چاچے پاک دے بازوانوں زیادہ رنے یا پیو گریم دا بھجدے گھوڑے دلانا یاد آنگائی یا پھوپھی پاک دی پاک چادر یاد آنگیا رو کے ترے دفع فرمیندہا آئے شام سارے ہیں سننیں ترے واری شام دا نام چاہندہا روایت دے لفظ ہے غشت کر جاندہا میرا چوتھا امام غشتوں افاقہ ہوندہا لوگا دیا اک اللہ نہ رو کچھ سانو بھی دسا شام 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 کر کے کیوں تڑ پتا ہے اور رو کے فرماوی آڈی تھی ماں دردی بدماشا ویچ اوپاس بھٹ گیا جگہ وست دے رو سجادے آتا ہی ساری زندگی بازاراں دے نہیں کی تیسے سجادے اللہ بسو پہے اللہ کا دیوی نہ رو میں بسم اللہ کروں تھوڑا جہا سن لو پھر میں جناب نو سلام کروں میرا بھرا جنازیاں دے مطلق فرما رہے آئے بڑا بڑا مظلوم ہے میرا مولا حسین جس سارا دن پتران دیا لاشاں چاہیئے ہیں بھراما دیا لاشاں چاہیئے ہیں میماناں دیا لاشاں چاہیئے ہیں مسافران دیا لاشاں چاہیئے ہیں نانے دے پاک صحابی ہیں دیا لاشاں چاہیئے ہیں کچھ بولو میرے نار ایمیں گا لے نا تاریخ دے ورگ گواہ ہیں ایک دن نچ ستر جنازے میرے مولا حسین چاہے لیکن پھر بھی مردن دے چاہے تیرا چوتھا امام اوہ غریبے جس کربلا تو لے کے شام تک پردہ دانا دے میت چاہے ایک لفظ میں گدا گری سمجھنا جدو کوئی ایدہ سونا کرم دا لمح ہووے تے زین پاک ہووے تے پھر اوہ تھے اے لفظ اتر دینے دانا بندے بیٹھے ہو میں پہلی لفظ آج دی مجلس چھ مسائب دی پڑھن لگا اے تیرا چوتھا امام اوہ غریب امام جہن دی امام مد دی پہلی شام شام غریبہ تو انہوں یادے نا سامنے بھی رامان دیا لاشا سامنے بہتر بے گفن لاشے تے پھپیاں ننگے سار سکینہ دے کان زخمی درمیان لاشا دے کھلو کے مگر بین دیا نمازہ دے بعد شکرہ شکرہ سجدہ ادا کر کے پہ آدھا میرا اللہ تیری بڑی مہربانی تیرا بہت احسان جو اس حظیم قربانی واسطے توں ساڑھا انتخاب فرمائے تیرے حوصلے تو ہی میں سب کے اوہ میرا چوتھا امام پاک پھپیاں دنال قدی اس بازار قدی اس بازار اور ازاداری دی بنیاد رکھن والا بھی تیرا چوتھا امام اے ازاداری دی عظیم نعمت آئے میں سب کے ہوں اے کس رکھیے اے آئے امام چو میرے چوتھا امام باواجی رکھیں اے میں نہیں آنن فانن نہیں جو اے عام لوگانو بندے روندے نہیں تاقیدنا روندہ حکم ہے میں ایک فرمان میں نو سوشل میڈیا تے کسے پڑے لکھے بندے اے نہ دینے چی بھیجیا ہے صاحب بہار دے حوالے نالونا فرمایا ہے اے تیرا چوتھا امام او امام ہے جیڑا اتنا روندہ ہا نا خون روندہ ہا تے لوگ منہ کر دے آئے ایک کو جو بچے آئے ہیں رات نہ رو تے پھرے نہ لوگانے پاسے دیکھ کیا کیا رات روندیا 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 اگر میں نو موت بھی آ جاوے تے میرے پیوہ دا حق تے ادا نہیں میں کتے رکھا تیرے فتوے میں کنج یقین کرا تیریا کتابہ نو امام فرمے دے نبھا میں میں نو موت بھی آ جاوے تے پھر بھی حق میں ادا نہیں کر سکتا اتنی تاقید نال میرا چوتھا امام پاک صفحہ ازادہ اتمام کر کے گیا ہے اور نعمت عظمہ اس شریف قوم نو عطا کر کے گیا ہے مدینہ مجھ علامہ علی نکی لکھیا ہے بہت بڑی عالمی شخصیتیں بڑی لائک شخصیتیں بس ایک اونہ دی روایت ارز کر کے تے میں ایک وینڈ کر کے سلام کر لیسا اتنی میری حاضری قبول فرما لینی ہے جدو مدینہ آئے لینے نا تے مولا دی بارگاہ وچھ حاضر ہویا تے آکھن لگا مولا پتر جوانے فلان تاریخ نو پتر دی شادی دے دن مقرر کر آیا تشریف لیاس ہو تسیتے چپ کر کے پر سون دیو نا شادی دا نام آیا ہے چوتھے امام دی کوک نکل گئی زہری دے پاسے لیکھ کے فرمین دنے اے نہیں ہوں پتا میرے اکبر سیرے کوئی نہیں بھائے روبرو بسم اللہ بابا جی روبرو زہری آدھے اے میری کوئی گل آئی اے جو تڑپے ہے میرا چوتھا امام جی میں پکھی کو گازہ لگ دے زہری آدھے میں حالت ویگ کے پریشان ہو گیا میں تسلیح اندلہ سے دیندہ رہا لیکن رومانی چفاکہ نہ ہوئے جب بلے میں اجازت واسطے بلاخر اجازت واسطے قدم بوسی کیتی نا تے نگاہ چاہ کے میرے پاسے دیکھ کے فرمین دے نے پتر دیا خوشیہ نصیب ہو منی سجاد تے کربلا دباد خوشیدی محفل دے قابل ہی نہیں رہے ہوئے ہوئے یہ تُسا سن لے ہے تُسا آرام نل سنے ہیں تے میں نے تکلیف ہون دی ہے یہ محتی ضائع کرن والے نہیں ایک ایک لفظ میں فالتو گل کرا میں بی بی دا مجرم ہوں تو صدرہ توجہ فرمانی سجاد مدائن دا ایک رائٹر روایت اچھ مل دا ہے چوتھے امام دی خیریت پچھن واسطے مدائن اچھو مدینے آیا کچھ لکھ دا ہا لکھاری ہا ترے دن حاشمی دیرے تیرے آ تے ملاقات نہ ہو سکی تیسرے دن تُر دیا ایک کنیزے میرے مولا دی اس تے پاس دیکھا دے میں کچھ لکھن واسطے شام تو بعد چوتھے امام دی کی میں بھی گزر دیئے میں اس واسطے سفر کر کے آیا امام نال ملاقات تے نہیں ہو سکی تو میں نے چوتھے امام دے متعلق کچھ حالات دس آدھیے کے دس ہاں چوتھے امام دے حالات جدو دا شام مچو واپس آئے بستر تے سمدہ ہی نہیں سوالہ بی بی نوازتا اس مدائنی آکھیں کوئی اور گل آدھیے لکھ لے میری طرفوں جدو دا شام جو میرا چوتھا امام واپس وطن پہ آیا نا بھون سجاد دستر خان تبہ کے کھانا نہیں کھانا آئے 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 چوندیو فضورے والا مجلس اعزاء اس تا مانا بھی سمجھنے نمی من نسل نے اس نو کنج کرنا ہے امام بارگاویچ آمنہ کنج ہے ایتھے بہنہ کنج ہے یہ میں عذر کر کے سلام کر لگا ہوں سجاد خوشیدی محفل کابل نہیں رہ گیا زوری آدھے مولا کوئی طریقہ تیرا پاک قدم میرے ویڑے آوے امام فرمایا ایک طریقہ ضرور ہے اپنے پتر دیاں خوشیاں تو فارغ ہو کے نا میرے گریب بابیدی مجلس کران مجلس دے متعلق بہت بہت علماء نے بیس کی تھی لیکن میں نے اس تو سونی روایت نظر نہیں آسکی یہ سون لو تیس میں سا مجلسا میری آج دی حاضری مکمل ہوگی زوری یاد ہے میں گھار آیا مکرر وقت دے تحت پتر دیاں خوشیاں دیاں رسمہ ادا کر کے میں فارغ ہو کے ارد گردیاں بستیاں میں چلان کیتا جو فلان طریقہ نے میرے گریب خانے تھے مولا حسین دی مجلس ہے مقامہ جلتی بھی کران زوری یاد ہے سارے مجلس تے انتظام کر کے ازادارانو پتہ کتنے انتظام ہون دے ہسی تھی آنے آنا گڑییں اچھ پھر ٹورکے چلے جانے ازاداران جڑے گھار صفحے ازادارانو پتہ ہے میں گنا تھے تھوڑے گنا تھے کم کم چودہ اور ہما بیان فرمندریں ازاداری دے کم ہیں جڑے ضروری کم ہیں قدی میں نے موقع ملے رہتے میں ارس گھرے ساں آدھے سارے انتظام مجلس تے مکمل کر کے میں اپنی بیوی کو لائے میں کیا باقی سارے انتظام مجلس تے مکمل ہیں ایک انتظام پر بچ دے بستر ایک بنا تے تکیہ چار بنا یہ تیرہ کم اور اتا دی مہمان کتنے عاملیں نہیں آدھا اکو تے بچے ہیں کربلا اللہ بس ہو پہ آئے کریم ہے ممبر بلکل چھوڑا لگا اکو تے بچے ہیں کربلا آدھے مہمان ہکے تکیہ چار رو کیا دے توں زیارت نہیں کر آج میں بے کھایا سجادہ سارا جسم زخمی سندے حضور والا نماز پڑھ دے نا میرا امام سجے پاسے چھوڑا ڈاڈا رو لے شام دے آو کھرام بے بسم اللہ کرو چاندہ میں ہاں جتنی دیر مجلس توارس مجلسی تشریف فرما ہو سجاد نباہن بھی تکلیف نہ ہو لا جی میں مقاون لگا بے بسم اللہ کرو زوریہ دے بار وقت مجلس حالے دن مجلس شروع کر آکے میں درمیان مجلس دے بے گیا ایک قلیدہ سبجیکت قدیمانو مولا توفیق دتی تے پھر میں جنابنو ارز کرے ساں جدو امام مجلس سے چہون دے آئے تے پھر کون پڑھتا ٹائم دےو مجلس نو ضرور ٹائم دےو اپنے علاقے چھے اپنی بستیاں میں چھے مجلس نو ضرور ٹائم دےو جدو امام مجلسی تشریف فرما ہون دے آئے تے پھر مجلس پڑھتا کاؤں نے آ کی آکے امام آخ دایا کہ اوٹھ قرآن دی تلاوت کار بولو میرے نال اوٹھ مسئلہ شریعت امام تو بہتر کاؤں تلاوت کر سکتا امام تو بہتر شریعت مسائل تے مسالفی کا کاؤں بیان کر سکتا نہیں میرے جائے عام جے بندے نو آکدے اوٹھ میرے بابے دے متعلقے انہوں دس میرا پیو غریب گھوڑے توں لتھا کی معاف کرنا معافی دینا مرسیہ خان مرسیہ پڑھ دے آئے ذاکرین ایک ذاکرنو بیچارہ مولا دینا باجی موجودگی بیک کے نا دے اسے مرسیہ دے جائے ذاکرنو دے آئے ہیں اے نا دیا علمی معلومات بیچاریاں دیا زیادہ نہیں ہون دیا ہے بی بی پاک دی دعا نل بڑھ دے نا ایک ذاکرنو مولا کیا پڑھ کر بلا دی کے گل دس اے ڈر چاک کے نا جلدی جلدی مجلس ختم کر کے مولا دی موجودگی بیچ تجلی امامتوں دے روب نال اے تھوڑی جی مجلس پڑھ کے تباہ گیا امام فرمایا چاک کے پڑھے میتنو حکم دینا اٹھ تو انجی پڑھ جی میں تو مرسیہ دال پڑھ دا ہوں ایک سوچرن علی گل لے مجلس تے متعلق کہ جلدے بلے امام چوتھے امام پاک نے سارے بول سو میں نے جواب دے سو چوتھے امام پاک ازاد آریدی بنیاد رکھی ہے نہ بولو میرے نال سیر ہلاو جا نہیں بول سکتے پھر او کس نو آکھ دے آئے آ تے آکے مجلس پڑھ زاکرین پڑھ دے رہے مرسیہ خان مرسیہ پڑھ دے رہے بکاول علامہ علی نکی علالہ مقامہ ہو زور یاد ہے کہیں کہیں میلے میں مجمیچ میں کھاں نا تے میں نو جڑے بلے امام نظر نہ آوے آنا پھر میں سوچا ہا وعدہ خلافی تے نہیں فرمین دے اللہ جانے اکبر دی پر چھینو یاد کر کے بیٹھا روندہ ہو سا آئے کری میں مئن پر چھوڑا نو مالا پھپھی پاک دا بازارہ میں ٹرنا یاد آگیا ہو سا وعدہ خلافی تے خان دان دا وطیرہ نہیں ہے وعدہ خلافی نہیں فرمین دے اللہ جانے میرا امام کیوں نہیں آیا دھمالی آلے ہو سارے ہیں شامل ہونے ہیں میں اس دا عجر منگ دا مجلس دا عجر منگ دا سار چامنے میرے پاس دیکھنے بی بی دا واسطہ زوری ادھا میں انتظار بھی کردہ رہا ذکر پاک بھی ہوندہ رہا ایسی اصناف جنہ میں مجلس مک گئی نا اے لفظ میں ازادارا واسطے آکھر لگا اے میں کسے ہور نو نہیں سنا بنا چاہدہ جنہ ازادارا انہ واسطے میں اے لفظ پڑھا لگا بکاول علامہ علی نکی زوری یاد ہے جنہ میں مجلس مک گئی نا اختتام میں مجلس تے میں بیکھا نا تے آو باہر آلے دروازے دے قریب مٹی تے بیٹھا ہویا مولی صاحب انصاف نے کیتا گیا کتھے بیند آیا چوتھا ہوئی ماں کتھے بیند آیا جی مجلس اچھا زوری یاد ہے میں دور کے قریب آیا میں قدم بوسی کی تھی میرے آون تک اصادی ٹیک نال مشکل نال اٹھ کھلوتا میں کیا مولا تسی یہ تھے میں تے تھا دبان دس ہونہ انتظام کیتا ہا سار چامنے میں لفظ آکھن لگا ایک لفظ بھی میرا فال تو نہیں بی بی دعواز تا میرے پاسے دیکھنے زوری یاد ہے میں شکریہ دا پیا کریں دا ہا تے امام میرے پاسے ممنون نگاہ مانال بار 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 وے کے نا تے رو کے پیا دا ہا زوری تیری بڑی مہربانی تُو میرے مظلوم بابدی مجلس کرائی ہے تے مجلس سے چک اللہ میں نہیں ہوایا پردیچ میری بھوکفی زینب ہی آئی گا با جی سرکار پھر دس ہو یہ زیگم باس واسطے مجلس کرانی چاہیے دی ہے اور کسے زاکر واسطے مجلس کرانی چاہیے دی ہے کسے بہت بڑے علام میں واسطے صفحہ زادہ اتمام کرنا چاہیے دے ہیں بی بی دا واسطہ بلخصوص صادات اس نو سمجھ جاؤ ویڑے نو سمجھ جاؤ قربانی بڑی وڈی ہے اس تے تو اڈا سارا کار لگے ہے اس دے دشمنہ نو پہچانو بی بی دا واسطہ کربلا کربلا بھاوے بہتر لاشاں چاہیے مولا حسین اگر میرے کلوں کے پوچھے نا وہ بھی کم بڑا ہو کھایا پھر اکبر جے جوان پتر دی لاش پھر سیریاں والے دی لاش پھر جوان عباس جے بہادر بھرا دی لاش لے یا قرآن میرے سیر تے رکھ لے ایک گل میں نکھا گئیے بہتر لاشا چامنیاں بھی ہیں اکھیاں یہاں میرے امام حسین واسطے لیکن ایک سکینہ دا میت چامنا سجاد واسطے بہت مشکل رو رو کے پہ آدھا کفن دیو رل کے مار گئی لو جی تھوڑا دل لگ گئے آئے تے میں ایک روایت پڑھا اے میں اے میں نہیں آگ سڑیا سکینہ دا میت اے نہ بہتر لاشا نالو چامنا بھی یوں کھاہا شور مچیا شام چھوٹے چھوٹے سندیاں بچیاں گلیاں دوڑ دیاں ہویاں اپنے ماں پہ انہوں آکے رون دیاں ہویاں ملیاں تے انہاں کیا گا لے تھا دے رومن دی وجہ کیا ہے تے رو کے آکھن لگیاں میں شام دے ہار گھاری چھوڑ ایک کو آواز ہے یوں چھوٹی قیدن رل کے مار گئی میں ایک روایت پڑھنا چاہنا میں دعا چاہنا میں ہو اور اس ناجر کو جو نہیں منگنا ہاں کسے چیز دی میرے مالک گواہ ہے یا میں مولا حسین دے پتران دا صدقہ ساری زندگی کھاڑا ہے میں اس ناجر منگنا چاہنا دعا دی شکلے چاہنا تسی میرے واسد دعا رون دی یہاں کھنال کرے سونا تے پھر میں نوکری دے صحیح قابل رہ ساں انشاءاللہ آخری سا تک میں بی بی دے پتران دے وین کردہ رہ ساں جڑے گلے شور مچیا نا تے زندان شام میں چک پیڈ تنہا دار گسل دیوانا لی عورت میرے مولا سجاد کو لے آئی وہ ساکھیا زندان کوئی مستور مر جاوے نا تے حکومت دی طرف میری ڈیوٹی ہے میں گسل دینی ہوں میرے بچہ میرے میں کھڑا ہے حکومت دی طرف لو میں چھڑ کے ذاکری دی تے گل سنانا چاہنا حکومت دی طرف گسل دے وانتے میری ڈیوٹی ہے پاک سینڈ قریب آکے فرمایا میں نو پتہ توں گسل دینی ہے لیکن توں تے گسل دی عجرت لینی ہے تے اسی اینڈے گریبان ساڑے کو لے عجرت دے وانتے کوئی چیز اگر لفظ آکھا جی غربت ویک کے اس گسل دے وانا لیا عجرت آکھا کوئی غریب قیدن ہوگے نا تے اے پاک پردہ دار میں حالات نال سمجھوتا کر لینی ہے میں انہوں پیسے نہیں لین دی میں اس دے تن دے کپڑے تے ہتھا کنہ دے زیور لے کے گزارہ کر لینی ہے پاک سینڈا کیا آ میرے نال اس دے لباسی ویک تے اس دے کنی ویک سندے ہو حضور والا دو جی روایت سنو تے میں سلام کرا اے زمنان پاک کا نویج منظوریا بات میرے سامنے آ گئی ہے رو پئی تیادی قیدن تو میں نے صرف اجازت دے چھوڑ میں اس یتیم نو گسل دے وانا ہو سکتا ہے میری زندگی میرا اے گسل ذریعہ نجات ہو جاوے سار چامنے علامہ لکھ دے نے شام ویلے غسل شروع ہوئے صبح دیاں آزانہ مل گئیا نے آ کے بی بی پاک پوچھیا اتنی دیر کیوں لگی ہے پردے وے جو باہر آ کیا دیئے کہ کرا کنڈ تو کرتا نہیں جدہ ہو دا کنڈ تو کرتا نہیں چھوڑ دا اینج لگ دا ہے اے بے وارس بچیے میرے چوتھے ماما کیا میں اس دوارے ساں روکیا دیئے جے تو وارسے تے میں نو اینج لگ دا ہے جیوے ہار کوئی اس تے ظلم کر دا ریا ہے میں نو دسا اس بچی دا جرم کے راہا اللہ مانو ہے اللہ مانو اللہ نسلا با دو میں رومانوالیان مگ گل آخری لفظ دور نہ ہٹ جاوا سکینہ دا میت بڑا اوکھا جایا تائیں بار بار زندان شام زندان شام دا نام چاہی دا زہر مل گئی کیڑی زہر دین دی ضرورت آئی این دیتے جگر دا خون چھتیاں شہرہ مچ بھولیا ہے جگر دے تکڑے کپیج کپیج کے بین دے ہتھا تے پہ جھن لیل باکر پیر پکڑ کیا دے بابا کوئی ڈاکٹر گھن لوا کوئی حکیم گھن لوا ترپ کے آدن نئی بیمار قدید نئی رات روندہ او بھا میں ہووے نرم مزاجے او تو جاندہ اے کل مرزا دا جاگتے موجودے دا نمس ہو پہے او میرے جگر دے زکھا موئے غیرات دا او نئی نسخیاں دا موت آجے او پد ماشدہ مشک دے لٹ دے رہے میری بیوا بین دا موت آجے با کرو میری بیر دا پورے ترہے گھن لٹے شام دے پد ماشدہ دے رہے او میرے کفل دا التظام کا میں کوئی نہیں بچ دا موسیقی